مولانا تارک جمیل کے بیٹے نے خودکوشی کی پسٹول سے خود کو گولی ماری پولس حقام پولس کا کہنا ہے معروف علمیدین مولانا تارک جمیل کے بیٹے آسم نے خودکوشی کی ریشنل پولس آفیسر آرپیو ملتان کیپٹن ریٹائر سوہل چادری کا کہنا ہے مولانا تارک جمیل کے بیٹے نے خودکوشی کی ٹی پیو نے خودکوشی کی سی سی ٹی وی پوٹیج دیکھی آرپی او ملتان کے مطابق آسم جمیل نفسیاتی مریض تھے اور کئی برسوں سے عدوائیات نے رہے تھے انہوں نے تیس بور کے پسٹول سے اپنے آپ کو گولی ماری پولیس وہ کام کا کہنا ہے آسم جمیل نے اپنے ملازم عمران سے پسٹول مقبایا شادی کی جانے پسٹول کیا تو عمران نے ایسا کرنے سے منع کیا پولیس کے مطابق آسم جمیل نے پسند کی شادی کی اور بات میں طلاق دے دی گئی واضح رہے ملانہ تاریخ جمیل کے ایکس ایکاؤنٹ پر بیٹے کے انتقال کی تصدیق کر دی گئی ایکسپرٹ کی گئی پوسٹ میں ملانہ تاریخ جمیل کا کہنا تھا آج تلمبہ میں میرے بیٹے آسم جمیل کا انتقال ہو گیا اس آج ساتھی موت نے محول کو سوکبات کر دیا ملانہ تاریخ جمیل کا کہنا آپ سب سے گزارش ہے اس فم کے موقع پر ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں دوسری طرف نگران وزیر علیہ السین جسٹس ایٹائی مقبول باکھر کی جانب سے تاریخ جمیل کے صاحبزادے کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور سوکبار خاندان کے سبر مرہوم کے بلنگ درجات کے لیے خصوصی دعا کی سپیکر کومی اسمبلی راجہ پرویز اشرب نے ملانہ تاریخ جمیل کے برسند کے انتقال پر اظہاری تاثیت کیا اور مرہوم کی بلنگ درجات کے لیے دعا بھی کی نگران ویفا کی وزیر اطلاق مرتضی سلنگی نے عالم دن ملانہ تاریخ جمیل کے بیٹے ملانہ آسم جمیل کے جانب حق ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ملانہ تاریخ جمیل اور اہل خانہ سے اظہار تاثیت کیا